السلام علیکم ویلکم ٹو گائز تو میرا نام ہے علی جزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونڈا بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیر سو سیسی کے انجن کی گراری کے بارے میں کہ اس کی پہلے گیر کی یا دوسرے گیر کی گراری اتنی جلدی ٹوٹ کیوں جاتی ہے یہ کافی سارے دوستوں کو مسئلہ آتا ہے اور ہمیں بھی بہت زیادہ مسئلہ آیا ہے کہ جو ڈیر سو سیسی گاڑی ہے اس کے پہلے یا دوسرے گیر کی گاڑی اکثر گراری اکثر اوقات ٹوٹ جاتی ہے یا آواز کرنے لگتی ہے تو آج ہم نے اسی طرح اس کا جو انجن ہے نا اس کو ڈس اسمبل کرنا ہے اور ڈس اسمبل کرنے کے بعد آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ اس کا کون کون سا پارٹ سا اپنے کو کھولنے پڑے گا گراری کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کی جو گراری ہے یہ کیوں اکثر اوقات ٹوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کریں ہم انجن کو اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن کرتے وقت آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اور اچھے اوزار کی مطل سے اوپن کر لینا ہے وہ اوپن کرتے وقت اس کا جو ہے نا پسٹن آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کا خراب ہے لیکن نیکس ٹائم اگر چاہیے تو آپ لنک ڈال سکتے ہیں اچھا اس کا انجن ہے جو مکمبل ہم نہیں کھولیں گے مکمبل کے کیا بات کہ ہم اس کی کلچ پلیٹ والا ٹاپا نہیں کھولیں گے کیوں نہیں کھولیں گے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ گراری ٹوٹی ہوئی ہے ابھی جہاں وان ٹو فائی کا سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے کیکہ اس کے لیے ہمیں مکمبل کچھ دوست دوستے ہیں جو مکمبل انجن اوپن کر لیتے ہیں لیکن ہمیں تو چاہیے صرف اور صرف یہ والا ٹاپا اوپن تو ابھی یہ چیک کریں ہم نے اس کا دیرے دیرے سے سمان کھولنا شروع کر دی ہے تو اس کے علاوہ ہم آگے کریں گے کیا کہ اس کے جو سبھی ٹاپے کے ناٹا نا مین پلہ جس کو بولتے ہیں اس کے ناٹا نا جو جے کھول لیں گے اچھا دوستو اس کے جین کی بات کریں یہ کافی سارے دوستوں میں میں کمنٹ میں بتایا ہے پوچھا ہے کہ یار اس کے جین کے بارے میں دیٹیل ہمیں بتاؤ تو اس کا جو مین پلے کا جین ہے نا سیوہ گاڑی کا جب سبھی گاڑیوں سے ڈیفرینس ہوتا ہے جب لگے گا بھی ڈیفرینس تو جو آہم گاڑی ہوتی ہیں نا اس کے علاوہ جین اس کا مین پلے کا بڑا واقعی تقریباً وہی لگ جاتے ہیں تو یہ چیک کریں ابھی ہم آپ کو مکمل گیر گیر ٹرانسمنشن ہے نا جو اس کو باہر نکال کے آپ کو دیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کو وجہ کیا ہے اور کیوں ٹوٹ جاتی ہے جی اچھا دوستو سب سے پہلے تو ہم فنگر کو باہر نکال دیں شفٹر کے فنگر اچھا یہ بھی یاد ہے کہ فائف گیر گاڑی ہے اور اس کو جب آپ نے فنگر کو اوپن کرنا ہے تو اس کی کیلی سب سے پہلے نکال لیا اور سائیڈ والی گراری نکال لینی ہے تو یہ چیک کریں ابھی ہم نے گراری نکال لیا یہ والی پہلے گیر کی اس کی گراری ہے جو وہ ٹوٹی ہوئی ہے ٹک ٹک کی آواز کرتی تھی کسٹمر کافی زیادہ پریشان تھا اسی لیے ہم نے اس کو نکال لیا تو یہ چیک کریں آپ اس کی گراری اور اس کی گراری کو یہ ہم گراری ابھی نہیں ڈالیں اچھا اس میں بات کر لے دیں یہ ٹوٹی کیوں ہے تو دوستو اس کی ٹوٹنی کی سب سے بڑی وجہ دو یہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو گیر نہیں لگے اچھے طریقے سے تو ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ گراری بڑی ہوتی ہے اس میں اتنی کمپیسٹی نہیں ہوتی کہ یہ اتنی زیادہ ساڑھ سے ایک اور اس میں فالڈ ہوتا ہے وہ اکثر نئے حضرات اور ڈرائیور کرتے ہیں کہ کبھی کبھی نہ گاڑی کو جب گاڑی سلو ہوتی ہے جہاں مثلا کے ریس میں ہوتی ہے تو شاید آگے کے علاوہ پشلا گیر لگا دیں بیک گیر لگا دیں تو بیک گیر لگانے کی وجہ سے بھی یہ اکثر کارٹ ٹوٹ جاتی ہے تو ابھی ہم اس کی فٹنگ کی بات کر لیتے ہیں تو تقریبا اس کے اوپر جا کے فٹنگ چینج ہوگی نیچے سے اس کی فٹنگ صرف وان ٹو فائیو جیسی ہی ہے تو سب سے پہلے نیچے واشر لگی اس کے اوپر گراری لگی بوچھ لگیا اس کے اوپر پہلے گیر کی گراری لگی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ فنگر والی گراری آ جائے گی یہ چیک کریں اچھا جب آپ نے یہ گراری فٹ کرنی ایک بار جلوز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے یہ والی گراری فٹ کرنی ہے نا تو اس گراری کو فٹ کرتے وقت آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کا فنگر آپ نے ساتھ فٹ کرنا ہے اگر آپ اس کا فنگر لیڈا لگانا چاہیں گے اس کو کھول کے مثال طورت ہے کہ اس کو ایک سیر سیر ٹاپا اوپن کیا ہوا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ لیڈا گراری فٹ کر کے شفٹر لگا لیں گے تو وہ آپ کو نہیں لگے گا فنگر وہ وہ مسئلہ کرے گا اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ جب آپ گراری کو اس کے اندر بٹھانا شروع کریں تو اس کو پہلے سے ہی اس کے اندر فٹ کر لیں تو فٹ ہونے کے بعد آپ شافٹ کو فٹ کر دیں اور اس کے اوپر یہ والی گراری آجائے گی اچھا یہ وان ٹو فائی میں گراری نہیں ہوتی جو اس کے اوپر کو دندے بنے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوتے کٹ بنا ہوا ہے اوپر کو جس صرف و صرف فائف گراری جو گاڑی ہے نا یا وان ٹو فائی ہے سالف سٹارڈ اور اس کے علاوہ ڈیٹھ سو سی سی تو اس میں ہی فٹنگ آتی ہے تو اچھا یہ والی گراریہ بھی جو ہم نے فٹ کی ہے اس کا آپ نے خصوصی طور پر دیان رکھنا ہے یہ گراری اگر آپ یہ دیکھیں نا ہم نے الٹی فٹ کی ہے جو اس کا کٹ والا سیڈہ وہ نیچے کو ہے اچھا اگر آپ اس کو اوپر کو فٹ کر دیں اس کا کیا نسان ہے اچھا اس کا نسان یہ جو گاڑی آپ کی نیوٹل ہی نہیں ہوگی یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ گاڑی آپ کی نیوٹل نہیں ہوگی کیوں نہیں نیوٹل ہوگی کہ جو گراریہ آپ مثلا کہ الٹی سیڈ کو فٹ کریں گے تو یہ والی گراریہ جس کو میرا ہاتھ پڑا ہوا ہے یہ والی گراریہ اوپر والی اس کو آپ نے ضروری یاد رکھنا ہے جب بھی آپ اس کو مان کریں کہ اس کی جو گراری ہے اس کو آپ نے نیچے کی طرف ہی رکھنا ہے اچھا اس کا جین ٹوٹ گیا تھا ابھی جین اس کا آپ نے نیا ڈال لینا ہے کیونکہ یہ جین کہیں سے بھی آپ پرچیز کا سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ گرچہ نہیں ہے کھٹ کے علاوہ لپ جاتا ہے مل جاتا ہے جہاں سے مرضی لے لیں تو اس کو آپ فٹ کریں اچھا اس کو فٹ کرنا آپ کو اتنا مشکل لگ تو رہا ہے لیکن الحمدللہ مکمبر ویڈیو دیکھیں تو بہت جلدی آپ گیر ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی ہم نے پہلے بھی ڈیڑھ سو سیسی کی جو گیر ٹرانسمیشن کے علاوہ لے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے چینل پہ تو وہ بھی کائنٹلی ضرور جا کے واج کریے گا انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہے جو وہ تو اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے یہ والا ٹاپا بند کرنا شروع کر دیا تو اس ٹاپے کو بند کرتے وقت ہم نے یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ اس کا کیک سپنڈل اس کو اپنے پراپر طریقے سے اوکے کرنا اور کیم گراری کا جو انا یہ والی پتری کھول لیں تو بہتر ہے نہیں تو ٹاپک آپ کو وہیں پہ اوپن اوکے کرنا پڑے گا تو ہم نے تو اس کو نہیں کھولا تو ہم نے تو اندر ہی اس کو ٹاپک اوکے کر دیا تو ٹاپک اوکے کرتے وقت یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ ٹاپک اس کا اوٹ نہیں ہونا چاہیے اگر اوٹ ہو جائے گا تو وہ بہت زیادہ مسئلہ کرے گا تو دوستو ابھی ہم نے یہ والا جو انا انین ابھی اس کے نٹ کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ ہم آگے اس کا جو انا جس سائیڈ پلا اوپر والا پسٹم والا سرنڈر ہیڈ فٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے رنگ ڈالنے چاہیے کہ نہیں ڈالنے چاہیے تو ابھی ہم نے یہ دیکھیں ابھی ہمارا اس جہاں پہ تھوڑا سا اندھیر ہے اس ویڈیو میں ہمارا بلر آیا تھوڑا سا تو اس کے لئے آپ سے معذرت کر لیتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم اس طرح کا کام نہیں ہوگا نیکس ٹائم اچھے کیمرے میں ویڈیو بنائیں گے کہ آپ کو ویڈیو دیکھتے ہیں وقت ڈسٹرب نہ ہوں اچھا اس کے ہم نے رنگ نہیں ڈالے کیوں نہیں ڈالے کیونکہ اس کے رنگ پہلے بھی تقریباً دو تین ماہ کے ڈالے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کے رنگ ابھی نہیں ڈالے کیونکہ رنگ ہم نے چیک کیا تھے ابھی پلاسٹر کے تھوڑے کی مدد سے اس کو بند کر لیتے ہیں اور اس کے نٹ دونوں ٹائٹ کر لینے ہیں نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کی ڈالے مکمل کرنے ہیں آپ نے یہ ضرور یاد رکھے گا کیونکہ کافی ساری گاڑی کی لیکیج کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کیونکہ یہ جو دوست ڈال میں نہیں لگاتے یا کچھ کہنے دیتے ہیں وہ بہت زیادہ مسئلہ کر جاتی ہے وہ لیکیج جنگ گاڑی اپنے جگہ فٹنگ نہیں آتا لیکیج گاڑی نہیں چھوڑتی تو یہ دیکھیں ہمارا اوپر سے سرنڈر اوکے ہو چکا ہے اور مینگنٹ ٹاپا بھی اوکے ہو چکا ہے تو مینگنٹ ٹاپا ہم نے گاڑی پہلے ہی لگا دی تھی اس کے علاوہ مینگنٹ لگانا تھا اور ٹاپا بند کر دینا تھا اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو اینڈ پہ شیئر کرنے والی بات ہے کہ یار جب ڈیڑھ سو سی سی گاڑی کا آپ انجن بند کر رہے ہو تو اس میں ایک دو چیز کا آپ کو ضرورت تھیان لکھیں جو دوسری گاڑیوں سے ڈیفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سلف سسٹم بھی ہے اس کے علاوہ اس کا گیل ٹراسمیشن بڑھا ہے سلف سسٹم ہے پسٹم بڑھا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو پراپر طریقے سے اگر اس ویڈیو میں ایک ذرا سا بھی آپ کو کسی چیز کے سمجن آئے تو وہ ہم کو کمینٹ میں پوچھیں انشاءاللہ کمینٹ میں جو اس کے علاوہ ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے تو تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں